میرے چچا کا بیٹا میری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اس کے بدلے وہ مجھے مو مانگی قیمت دے گا ایک روز اس نے اتنی بڑی آفر کی کہ میں انکار نہ کر سکا اور ڈیل پکی کر لی میرے کزن نے میری بیوی کو ہوتل میں بلایا تھا جب میری بیوی کزن کے کمرے میں چلی گئی تو مجھے ڈر سا لگا میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ بیوی تو کافی دنوں سے ہمارے گھر کا اوپر والا پورشن خالی پڑا تھا پرانے قرائداروں کے جانے کے بعد سے کوئی نئے قرائدار نہیں آئے تھے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں میں کام کرتا تھا اور میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ہمارے گھر کا گزارہ صرف میری آمدنی سے ہو پاتا جب سے پرانے قرائدار گئے تھے ہم بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا جب بھی ہمارا گھر قرائے کے لیے کوئی لینے آتا اسے قرائے بہت زیادہ لگتا اور وہ واپس چلا جاتا میں اور امہ سوچ رہے تھے کہ قرائے کچھ کم کر دیا جائے اس سے پہلے کہ ہم قرائے کم کرتے اگلی صبح دروازے پر ایک عورت چلی آئی اس نے اپنا نام آلیا خاتون بتایا جسے قرائے کا گھر دیکھنا تھا میں فیکٹری جانے سے پہلے اوپر والا پوشن انہیں دکھانے کے لیے لے گیا اس خاتون کو ہمارا گھر بہت پسند آیا اور قرائے پر بھی اس نے کوئی اتراز نہ کیا یہ جان کر مجھے بھی خوشی کا احساس ہوا کہ اس کی فیملی میں صرف وہ اور اس کی ایک جوان بیٹی ہی تھی اس نے بتایا کہ اس کا شہر دبائی میں کام کرتا ہے اور ان کے مالی حالات اچھے ہیں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اوپر والا پوشن کسی ایسے لوگوں کو قرائے پر دیا جائے جن کی فیملی میں افراد کم سے کم ہو اور قرائے وصول کرنے میں بھی پریشانی نہ ہو اس عورت نے گھر دیکھتے ہی میرے ہاتھ پر ایڈوانس قرائے رکھ دیا اور مجھ سے چابی لے لی ان کا شام تک ہی شفٹ ہونے کا ارادہ تھا شام کو جب میں فیکٹر سے لوٹا تو امہ کہنے لگی کہ مجھے بھی نئے قرائے داروں سے ملوا دو تاکہ پتا تو چلے کہ کیسے لوگ ہیں اور ہم ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ انہیں گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں نے موہا دھویا اور امہ کو لے کر چل پڑا اوپر والے پوشن کا دروازہ گلی میں ہی تھا دروازہ بجانے پر ایک لڑکی نے دروازہ کھولا جسے دیکھتے ہی میں پل کے جبکانہ بھول گیا اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر پورن اندر کی طرف پلٹ گئی اور اس کی ماں باہر چلی آئی اس نے مجھے اور امہ کو کمرے میں بٹھا دیا اور گرم جوشی سے اپنا تعریف کروانے لگی ان کے شوہر پچھلے دس برسوں سے دوبائی میں نوکری کر رہے تھے اور وہ یہاں اپنے سسرال کے ساتھ رہتی تھی لیکن کچھ رنجشیوں کی وجہ سے انہوں نے سسرال کا گھر چھوڑ دیا اب پچھلے دو سال سے وہ کرائے کے گھروں میں گزارا کر رہی تھی برائنگ رو میں موجود سمان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہتی پیسے والی عورت ہیں اور ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے آلیا خاتون کی بات سن کر امہ کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنا گھر کیوں نہیں خرید لیتی خاتون نے مسکرا کر کہا کہ یہاں گھر خرید کر وہ کیا کریں گی ان کی ایک ہی بیٹی ہے جو اب جوان ہو گئی ہے اس کی شادی کرتے ہی وہ اپنے شہر کے پاس دوبائی چلی جائیں گی ان کی بات سن کر میری ذہن میں وہ خوبصورت چہرہ گھون گیا باتوں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ جب اس خاتون کی بیٹی شربت بنا کر لے آئی اور اس نے عدب سے امہ کو سلام کیا امہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام نتاشا ہے اور وہ یارویں جماعت میں پڑتی ہیں وہ سر جھکائے اپنی ماں کے برابر میں بیٹھی تھی لیکن میری نظریں اس کے وجود سے ہٹھی نہیں پا رہی تھی وہ سادکی میں بھی قیامت دھا رہی تھی میں سارا وقت جھکے سے اسے تکتا رہا پھر امہ نے آلیہ خاتون سے رخصتی کے لیے اجازت مانگی تو میرا دل دوب سا گیا میں تو ابھی اور وقت یہاں گزارنا چاہتا تھا واپسی کی راستے میں امہ آلیہ خاتون کی خوش اخلاقی اور ان کی بیٹی کی تربیت کی تعریفیں کر رہی تھی امہ ان دونوں سے بہت ہی متاثر ہو گئی تھی اور میں بھی امہ کے موں سے نتاشا کی تعریف سن کر دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا گھر آ کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ایسے ہی بستر پر لٹ گیا تھا ساری رات نتاشا کا خیال میرے دل و دماغ پر چھایا رہا تھا وہ میری زندگی میں آنے والی پہلے لڑکی تھی جسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اب تک اکیلا کیوں ہوں اگلی شام میں بلا ارادہ ہی آلیہ خاتون کے دروازے پر پہنچ گیا تھا اور دروازہ بجانے پر نتاشا ہی نے دروازہ کھولا تھا اب وہ مجھے اچھی طرح پہچان گئی تھی سلام کرنے کے بعد وہ نظر چھکا کر پوچھنے لگی کہ میں کیوں آیا ہوں اس کے سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا کہ میں ان کے دروازے پر کیوں چلایا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی تھا اس لیے میں نے کہہ دیا کہ امہ کہہ رہی ہیں اگر کوئی بھی کام ہو تو آپ لوگ بلا ججک مجھے کہہ سکتے ہیں نتاشا اچھا کہہ کر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ میں نے دروازہ پکڑ لیا وہ ایک دم گھبرا گئی تو میں نے فوراں کہا کہ آپ میرا فون نمبر تو لے لیجئے تاکہ ضرورت پڑھنے پر مجھے بلا سکیں میری بات سن کر اس نے خود ہی مجھے اپنا نمبر بتا دیا اور کہنے لگی کہ آپ میرا نمبر محفوظ کر لیں اور اپنا نمبر مجھے میسج کر دیجئے گا میرے دل کی مراد بھرائی تھی بڑی آسانی سے مجھے اس کا موبائل نمبر مل گیا تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا میں خوشی سے سرشار گھر لوٹ آیا گھر پہنچتے ہی میں نے نتاشا کو میسج کر کے اپنا نمبر بتا دیا اب مجھے اس کے جواب کا انتظار تھا لیکن ساری رات انتظار میں ہی گزر گئی مگر کوئی جواب نہیں آیا میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا اور اگلی صبح میرے ساتھ فیکٹری میں کام کرنے والے میرے چچا کے بیٹے فرہان اور میرے دوست رشید کو بھی میری شکل اور آنکھوں کی سرخے سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا میں پچھلے پانچ سالوں سے ان کے ساتھ اس فیکٹری میں کام کر رہا تھا ہم تینوں میں بہت گہری دوستی ہو چکی تھی وہ کہنے لگے وسیم وہ خوش نصیب کون ہے جس کے لیے تو اس قدر اداس ہو رہا ہے میرے چچا کا بیٹا چھیڑنے والے انداز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے تم لوگ کام پر دھیان دو وہ دونوں زور زور سے ہسنے لگے کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میں ان سے کچھ چھپا رہا ہوں میں انہیں بتاتا بھی تو کیا بتاتا فی الحال بتانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں دو دن ایسے ہی اداسی میں گزر گئے تھے میں دوبارہ سے نتاشا کے گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دوپیر کے وقت نتاشا کا فون آ گیا موبائل کی سکرین پر اس کا نام دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا میں نے بیتاب ہو کر کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ اس کی ماں کی اچانک طبعت خراب ہو گئی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے اور اس کے لہجے سے پریشانی ٹپک رہی تھی یہ علاقہ ان کے لیے ویسے بھی نیا تھا اور انہیں زیادہ معلومات نہیں تھی اس لئے میں پورن پیکٹر سے چھوٹی لے کر گھر کی طرف چل دیا جب اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں پہنچا تو نتاشا کی امہ شدید بخار میں تپ رہی تھی میں انہیں ہسپتار لے کر گیا اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر واپس گھر لے آیا نتاشا کا رو رو کر برا خال تھا میں بار بار اس کو ہی دیکھ رہا تھا اس کے آنسوں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہے تھے میں واپس پیکٹری جانا چاہتا تھا اس لئے میں نے شام کو آنے کا کہہ دیا میں شام کے وقت امہ کو لے کر دوبارہ نتاشا کے گھر پہنچ گیا اس کی ماں کی طبعت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ میرا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی وہ امہ سے میری بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی اور پھر اچانک انہوں نے امہ سے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں اپنے شہر کے پاس دوباری جانا ہے ان کے شہر کی وہاں تبیہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ نوکری چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتے اور اسی فکر میں انہیں بخار ہو گیا تھا وہ جلد سے جلد اپنے بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں وہ میری شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی وہ امہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی نتاشا کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں ان کی بات سن کر میں حقہ بکہ رہ گیا کہ نتاشا جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی کا ساتھ مجھے اتنے آسانی سے مل گیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس کے مقابلے میں میری عمر بھی زیادہ تھی اور میں خوبصورت بھی نہیں تھا لیکن ان کی بات سن کر امہ کا چہرہ کھل اٹھا امہ بن نتاشا کو بہت پسند کرتی تھی مگر ہمارے حالات بہت اچھے نہیں تھے اور یہ بات امہ نے ان سے بلکل بھی نہیں چھپائی تھی ہمارے حالات کی وجہ سے ہی آج تک میرا کہیں رشتہ نہیں ہو سکا تھا امہ کی ساری بات سن کر وہ مسکرانے لگیں کہ یہ تو آپ کی اچھائی ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں سب کچھ سرسچ بتا دیا ہے ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادے کسی شریف لڑکے سے ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں آباد رہے امہ اور میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اب با کے انتقال کے بعد رشتہ دار ہمارے حالات دیکھ کر ہم سے مو موڑ چکے تھے بس میرے چچا کا بیٹا اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور میرے ساتھ فیکٹری میں بھی جوب کرتا تھا اسی لئے امہ کو فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا اور امہ نے پورا ہاں کر دی مجھے تو ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں جسے اب تک میں نے ٹھیک طرح سے دعاوں میں بھی نہیں مانگا تھا اسے قسمت نے میرا ہم سفر بنا دیا تھا اور نتاشا کی ماں نے کہا کہ انہیں تیاری کے لئے زیادہ وقت نہیں چاہیے کیونکہ جب پیسہ ہاتھ میں ہو تو خریداری میں زیادہ وقت نہیں لگتا پندرہ دن کے اندر انہیں اپنے شہر کے پاس دبائی بھی جانا تھا مگر ان کی ایک عجیب سی شرط تھی کہ وہ سادگی سے اور خاموشی سے شادی کرنا جاتی تھی ان کی بات سن کر امہ حیرانی سے پوچھنے لگی کہ آپ کی بھی ایک ہی بیٹی ہے اور میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے تو پھر اتنی جلبازی میں خاموشی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کہنے لگی کہ ان کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور اگر ان تک شادی کی خبر پہنچی تو وہ لوگ بہت ہنگامہ کریں گے کیونکہ ان کے دیور نتاشا کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں اور وہ ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی مجھے تو نتاشا سے غرض تھی میں نے امہ سے کہا کہ خاموشی سے شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے اچھا ہے کم خرچے میں شادی ہو جائے گی میرے چچا کے بیٹے فرہان اور میرے دوست رشید کو جب اس بات کی خبر ملی کہ میری شادی ہو رہی ہے وہ دونوں حیران رہ گئے اور کہنے لگے تو بڑا چھپا رستم نکلا اتنی بڑی بات حضم کر گیا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میری شادی میرے نئے کرائے داروں کی بیٹی سے ہو رہی ہے تو وہ دونوں ہی چونک اٹھے کہنے لگے تم نے چار دن بھی ان کے ساتھ نہیں گزارے اور تو ان کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے میں نے سرسرے طور پر انہیں نتاشا سے اپنی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں بتا دیا میری خوشی دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے میں نے ان دونوں کو اپنی شادی پر بھی بھلایا تھا وہ دونوں میری شادی میں گوابی بنے اور ساری تیاریوں میں بھی آگے آگے رہے یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھی کہ میری اور نتاشا کی شادی ہو رہی ہے شادی والے دن میرا کزن فرخان نتاشا کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا کیا قسمت پائی ہے کاش میں تم سے پہلے نتاشا کو دیکھ لیتا تو آج تمہاری نہیں بلکہ میری شادی نتاشا سے ہو رہی ہوتی پھر وہ یہ بات کہہ کر خود ہی ہسنے لگا مجھے لگا شاید وہ مزاق کر رہا ہے خیر نتاشا رخصت ہو کر میرے گھر چلی آئی اس کی اممہ نے جہیز کے ساتھ کافی پیسہ بھی دیا تھا میری تو لوٹری نکل آئی تھی شادی کی رات وہ بستر پر دلھن بنی بیٹھی تھی میں نے ایک ہفتے کی پیکٹری سے چھٹی لے لی تھی اور یہ ایک ہفتہ پلک چھپکتے ہی گزر گیا میری ساس آلیا خاتون دوبھائی چلی گئی تھی اور گھر ایک دفعہ پھر خالی ہو گیا تھا میں نے پیکٹری جانا شروع کیا تو فرہان اور رشید مجھے ہر بات پر چھیڑنے لگے تھے مجھے وہ جورو کا غلام کہنے لگے تھے کیونکہ اب میں بہت کم وقت ان کے ساتھ گزارتا تھا اور چھٹی ہوتے ہی سیدھا گھر کی طرف دور لگاتا تھا وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے بار بار کہتے تھے کہ کوئی تو بات ہے جو اتنی آسانی سے تیری ساس اپنے اکلوتی بیٹی تیرے حوالے کر گئی ورنہ چار دن کی جان پہچان میں کون بیٹی دیتا ہے یہ بات واقعی سوچنے لائک تھی لیکن میری آنکھوں پر عشق کی پٹی ایسی بندی ہوئی تھی کہ میں نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ اتنے دنوں میں وہ کیسے میری شرافت پر یقین کر سکتے ہیں اس لئے میں نے ان دونوں کو ڈانڈ کر خاموش کروا دیا نتاشا ویسے بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی وہ تو امہ کو گھر کا کوئی کام بھی نہ کرنے دیتی امہ بھی دن رات اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی امہ کو گھٹنوں کا مرض تھا اور نتاشا کے آنے سے انہیں آرام مل گیا تھا میرے موں سے نتاشا کی بے پناہ تعریف سنتے ہوئے ایک دن میرے چچا کا بیٹا فرہان کہنے لگا یار حسیم بھابی کم عمر اور بہت حسین ہے ایک دفعہ تو اس کی وفاداری بھی آزمالے فرہان نے یہ بات ایسے ہی مزاق میں کہی تھی لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے نتاشا کی وفاداری پر اس سے زیادہ یقین ہے نہ جانے کیوں فرہان کی بات مجھے بہت بری لگی تھی اس نے جب سے نتاشا کو دیکھا تھا مجھے لگا تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگا ہے اس لئے میں نے اسے کہا کہ تُو چاہے تو آزما کر دیکھ لے میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے وہ میرے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی فرہان ہاتھ جوڑ کر ہستے ہوئے کہنے لگا یار میں تو مزاق کر رہا تھا میں نے کہا مزاق میں ہی سہی مگر تُو نے میری بیوی پر شک کیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تُو موں کے بل زمین پر گرے مجھے نتاشا سے ایسی ہی محبت تھی کہ میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اب تو ہماری شادی کو ایک مہینہ ہو چکا تھا اور میں نتاشا کو اچھی طرح جان گیا تھا وہ بہت ہی خدمت غزار اور محبت کرنے والی لڑکی تھی میری ناراض کی دیکھتے ہوئے فرہان نے پہلے تو مجھ سے معافی مانگی اور پھر نتاشا کا نمبر مجھ سے لے کر اپنے موبائل فون سے ہیلو کا میسج کیا چند سیکنڈ میں ہی نتاشا کا جواب آیا تو فرہان میری طرف دیکھنے لگا تب میں نے کہا کہ بات کر کے دیکھ لے تجھے موں کی ہی کھانی پڑے گی فرہان نے نتاشا سے اپنے بارے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا ساف ساف بتا دیا کہ وہ میرے چچا کا بیٹا فرہان ہے اور ہماری شادی میں شریک ہوا تھا اس نے نتاشا کی خوبصورتی کی تاریخ کی اور لکھ دیا کہ وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہے فرہان نے کچھ بھی جھوٹ اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خودی نتاشا سے بعد میں معافی مانگ کر اسے مزاق کے بارے میں بتا دے گا لیکن نتاشا نے جو جواب دیا تھا وہ بہت ہی چکا دینے والا تھا وہ بہت آرام سے فرہان سے بات کر رہی تھی پھر نتاشا نے فرہان سے اس کی تصویر مانگی کیونکہ اسے صحیح طرح سے یاد نہیں تھا کہ فرہان کون ہے فرہان نے بلا ججد اپنی تصویر اسے بھیج دی اور اس کے بعد میری بیوی اس کی تعریف کرنے لگی میں ختم ہو جائے گا لیکن نتاشا نے تو میسیج کے ڈھیر لگا دیئے فرہان بات چیت کا یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بات چیت کو ختم کرے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں تک جاتی ہے شام تک جب ہم فیکٹری میں رہے نتاشا بہت ہی بے تکلفی سے فرہان کے ساتھ میسیج پر بات کرتی رہی فرہان میرے آگے شرمندہ ہوتا چلا گیا لیکن در حقیقت نظریں تو میری زمین پر گڑ گئی تھی مزاق میں شروع ہونے والی بات اس حد تک آگے بڑھ جائے گی یہ ہم دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا میں اسی پریشانی میں گھر پہنچا تھا اور سارے راستے یہ سوچتا رہا تھا کہ نتاشا مجھے اپنے اور فرہان کی گفتگو کے بارے میں ضرور بتائے گی لیکن اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا آج رات مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید نتاشا مجھے بتانا بھول گئی ہے وہ نا جانے کن سوچوں میں گن تھی کہ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ میں معمول سے ہٹ کر خاموش ہوں بہت سارے وہم میرے دل میں جنم لے رہے تھے اور یہ بات مجھے پوری طرح کھٹک رہی تھی کہ آخر چار دن میں اس کی ماں نے اسے میرے سر پر تھوپ کیوں دیا اگلے دن میں فیکٹری میں گیا اور جاتے ہی فرہان سے اس کا موبائل پون لے لیا اور جو پہلا میسیج میری نظروں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا کل شام کو جب نے گھر لوٹا تو اسی وقت نتاشا نے فرہان کو میسیج کر دیا تھا کہ وسین گھر آ چکے ہیں اور اب آپ مجھے کوئی میسیج نہ کرنا میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ نتاشا شاید مجھے بتانا بھول گئی ہے میری یہ خوش پہمی میری خال خیامی ہی ثابت ہوئی تھی اس نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ بات چھپائی تھی اور فرہان شنمندگی سے کہنے لگا کہ اب اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے لیکن اب یہ بات میری عزت پر آ گئی تھی اور میں اسے اتنی آسانی سے ختم کرنے والا نہیں تھا میں نے فرہان سے کہا کہ اب تو تو نے آزما لیا ہے اور نتیجہ بھی سامنے ہے فرہان نہ سمجھی سے میری طرف دیکھنے لگا میں نے فرہان سے کہا کہ تم اسے تنہائی میں ملنے کے لیے بلاؤ پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے پہلے تو فرہان نے انکار کیا اور کہا کہ وہ آج تک مجھے چھیڑنے کے لیے مزاگ کرتا رہا ہے اسے میری بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن میرے دباؤ ڈالنے پر اس نے نتاشا کو میسج کیا کہ وہ نتاشا سے ملاقات کا خواہش مند ہے نتاشا کہنے لگی کل اسے کسی کام سے بازار جانا ہے تو وہ اسی وقت اسے ملنے کے لیے چلی آئے گی فرہان نے ایک ہٹل کا کمرہ بک کروا کے اسے میسج کر دیا کہ یہاں ملنے کے لیے آ جانا فرہان بہت ہی پریشان تھا یہ سب تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی یہ سب کچھ میرے گمان میں تھا اگلے صبح نتاشا نے مجھے بتایا کہ آج اسے کسی کام سے بازار جانا ہے اور واپسے پر زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے اسی لیے میں پریشان نہ ہوں میں نے گہری نظر نتاشا پر ڈالی جس کے چیرے پر گھبرات کے کوئی آثار نہ تھے میں خاموشی سے فیکٹری آ گیا اور دوپہر کے وقت وہیں سے چھٹی لے کر ہوتل روانہ ہو گیا کیونکہ پلان کے مطابق فرہان کی جگہ نتاشا سے ہوتل میں ملاقات موچھے کرنی تھی میں کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اسے طلاق دے دوں گا کمرے میں فرہان کی جگہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے اسے کسکر بازو سے پکڑا اور پوچھا کہ وہ بازار کی بجائے یہاں کیا کر رہی ہے مجھے لگا نتاشا اپنی صفائی میں کچھ کہے گی اور مجھے غلط ثابت کر دے گی لیکن میں غلط خود ثابت ہو گیا تھا جب نتاشا نے مجھ سے نظریں چرا لی میں جان گیا تھا اس آزمائش میں وہ بوری طرح ناکام ہو گئی ہے میرے لئے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا میں نے اسے پکڑ کر جھن چھوڑ دیا اس سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی ماں نے زبردستی اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی اس کی ماں کو اپنے شوہر کے پاس جانا تھا وہ شوہر جس نے نتاشا کی پیدائش پر اسے دھتکار کر چھوڑ دیا تھا نتاشا کے باپ کو بیٹا چاہیے تھا اور نتاشا کی پیدائش نے اس کے ماں باپ میں دوری پیدا کر دی تھی نتاشا کے باپ کو دبائی میں اچھی نوکری ملی تو وہ یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا کہ جب نتاشا کی شادی ہو جائے تو اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے دبائی آ جائے اصل میں نتاشا کا باپ نتاشا کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا کچھ عرصہ تو آلیہ بیگم اپنے سسرال میں رہی لیکن پھر ان کے دیور کی نظریں ان پر خراب ہو گئیں کیونکہ وہ بھی نتاشا کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آتی تھی اس لئے تنگا کر انہوں نے اپنا سسرال چھوڑ دیا وہ نتاشا کو لے کر قرائے کے گھروں میں گھونٹی رہی اور وہ جہاں جاتی نتاشا کی خوبصورتی کی وجہ سے وہاں کوئی نہ کوئی اس کا عاشق بن جاتا اور نتاشا اپنے اندر کے احساسے کم تری کو مٹانے کے لیے اس کی محبت کا سہارا لے لیتی اور اس کی ماں اب نتاشا سے بہت تنگ آ گئی تھی نتاشا نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا میں انہیں پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا انہوں نے نتاشا کی شادی خاموشی سے میرے ساتھ کروا دی تاکہ نتاشا کا نمازی میرے سامنے نہ آ سکے میں بھی دوسرے لڑکوں کی طرح نتاشا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اس لیے میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا ہی اس سے شادی کر لی تھی نتاشا کہہ رہی تھی کہ وہ زندگی بھر اپنے بات کی محبت کو ترستی رہی اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے جھوٹے سہارے لینا شروع کر دیے اسے ہر کس بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں مجھ جیسے معمولی شکل والے تیس سال کے مرز سے اس کی شادی کروا دے گی میری نسبت میرا قزن فرحان جوان اور خوبصورت تھا اس لیے وہ اس کی طرف مائل ہو گئی تھی مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ فرحان مجھے ہر بات بتا دے گا وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی اس غلط راستے پر چل رہی تھی اس راستے پر چلنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا میں یہ جان کر صدمے میں آ گیا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی نتاشا کی زندگی میں کئی مرد آ چکے تھے اور میرے بعد بھی وہ پھر سے تعلق قائم کرنے کو راضی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمیشہ سے نفسیاتی مسئلے کا شکار رہی ہے اور باپ کی دوری اور پورے رویے کی وجہ سے وہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی اسے جہاں سے بھی محبت ملتی وہ اسے سمیٹنے کی کوشش کرتی میں پچھلے کئی دنوں سے نتاشا پر توجہ نہیں دے رہا تھا میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کا ماضی بھلا کر اس کے مفتقبل کو خوشیوں سے سجا سکتا ہوں وہ اپنے ماباد کی دوری کا شکار ہو کر غلط راستے پر چل نکلی تھی اور اب اگر میں اسے تنہا چھوڑ دیتا تو یقیناً وہ بری طرح گناہوں کے دلدل میں اتر جاتی مجھے یہاں سے اسے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا کیونکہ اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کی ضرورت تھی میں نے فرہان کو فون کر کے کہہ دیا کہ تیری بھابی کو پہلے سے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم دونوں مل کر اسے آزما رہے ہیں اسی لئے اس نے جان بوجھ کر تم سے بات کرنے کا ڈراما کیا اور ہمارے چال میں ہمیں فسا دیا میری بات سن کر فرہان کی جان میں جان آگئی تھی میں نتاشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر باہر نکل آیا وہ میرے نکاح میں تھی اور میں اس کا لباس تھا اس کا ہر عیب ہر خامی چھپانا میری ذمہ داری تھی میں اسے اپنے کزن کی نصروں میں کیسے گرا سکتا تھا آنے والے وقت میں مجھے نتاشا کی زندگی خوشیوں سے اس طرح بھرنی تھی کہ وہ پھر کبھی بھٹکنے کا سوچ بھی نہ سکے اور میں نے یہ سب کر دکھایا تھا نتاشا نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی علاج ہونے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہے اس کا باپ مازور ہو کر واپس آ گیا ہے اور اس نے بھی نتاشا کو قبول کر لیا ہے بیٹے سے دور رہ کر وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا مگر آج اسے بیٹے کی قدر ہو گئی تھی وقت کے ساتھ سب کو ٹھیک ہو گیا تھا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور اگر بیوی کبھی کسی غلط راستے کی طرف چل پڑے تو اسے صحیح راستہ دکھانا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے مرد اپنے بیویوں کو صحیح راستہ دکھانے کی بجائے خود ہی ان کی کردار کشی کرتے ہیں اور ان کی خامیوں کو صدھارنے کی بجائے انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ عورتیں ساری زندگی زمانے کی ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں